سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہے یعنی تو یہ کہ اس کا جو اسنوب ہے سٹائل ہے اس کے اندر واقعی تاں کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو ارس کیا تھا آپ سے کہ جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انام و عراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک لسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھیں سورہ فرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد مدنی صورت آگئی سورہ اعظام آٹھ وہ صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر سورہ سبا اور سورہ فاتر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے تیئی سورتوں کی بنتی ہے تیرہ اکیس ان اکیس صورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے آٹھ سورتیں سورہ فرقان سے دے کر سورہ سجدہ تک دو سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاتر دس ہو گئیں اور اس کے بعد پھر دس سورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہیں شرکی مذبت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحید ہی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کے جو یہ دو سورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وسط میں اور یہ بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یاسین و القرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ سورہ تاہہ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت برا قرآن کس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے مخصم علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے انکل من المرسلین یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا موجدہ یہ قرآن حکیم ہے اور بہت سے صورتوں میں آپ دیکھیں گے قعاف والقرآن المجید اس میں سعاد والقرآن ذکر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جسی پر قسم کھائی گئے یہ وہ بیان نہیں ہوئی اسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضور مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لئے یہ صورہ مبارکہ ذروع سلام ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کے جانب سے جو العزیز ہے زبردست اور الرحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لِتُن ذرا قومم مَا اُذْرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آباؤ و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ رسالت کا پتا ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فَهُمْ غَافِلُونَ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بلکل قرین قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لقد حق القول على اکثرہم لیکن اب صورت حالیہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول على اکثرہم ان کی اکثریت و عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کی وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لقد حق القول على اکثرہم فهم لا یومنون تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَالْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالُ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیئے ہیں فَهِيَا الْاَسْتَان اور وہ توق ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُون جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اُلَل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہی جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہے تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا وَجَالْنَا مِنْ بِعْرِ عَدِهِمْ صَدَّنَو ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائل کر دی ہیں وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَرْنِكَ پیچھے بھی یہ مضمور اس سے پہرے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہیں جو آیات ہیں آیاتِ آفاقی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ بَالْنَرْضِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَار یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے اَتْ تَذْكِير بِعَالَى اللَّهِ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے اَتْ تَذْكِير بِعَيَّامِ اللَّهِ سے جو پچھلی تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیسے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے وَجَالْنَا مِمْ بِعَنِ اَعْدِيهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَاَنْشَيْنَا ہوں تو ہم نے ان کو ڈھاپ دیا ہے فَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ اب وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَعُونَ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ یہ صورت البقرہ کی آیت جو کہ تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں انظار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّمَا تُنزَرُمْ وَلِيْتَبْعَسِ ذِكْرَ آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباع کریں وَخَشِرْرَحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی مہمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فَبَشِّرُحُ بِمَغْفِرَتِ اِنْغَجْرِمِ تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے عجر کی اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّبُوا وَآَسَارَهُمْ یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَا وَنَكْتُبُوا وَنَكْتُبُوا وَنَحْمْ لِکھ رہے ہیں مَا قَدَّبُوا جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عامال بھیج رہا ہے جو اس کے عامال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وَآسَارَهُمْ اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاس کیا ہے تو ظاہر بات ہے صدی اللہ بعد اس کام کے تنسلسل ہے تو اس کام کا عجل و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بےہیائی کے کام کا آغاس کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت بھی ہے تو جہاں تکostی شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے عامال کے چاہے وہ عامال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو احطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام کتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی اِذْ جَاعَ الْمُرْسَلُونَ جَبْكَ اُنْكَ پاس رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهُ مُسْنَيْنَ جَبْكَ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اثر میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انتیوک انتاکیہ جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریبا سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ باجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہیں بعد حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلحہ حدیبیہ کے بعد تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت نزوان تو مدینہ آکر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کے جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا ہے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وقعاص کا جو قول تھا تو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی تھے فقذبوہما تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فعززنا بسالسن تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا فقالو انہا علیکم مرسلون انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قالو مانتم اللہ بشروں مثلونا انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وما اندر الرحمان من شیع اور الرحمان میں کوئی شیع نہیں اتاری ہے انہاں تم اللہ تک زمون یا تم سب جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ گھڑ لیا ہے قالو ربنا یعلمو انہا علیکم مرسلون ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا وہ کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک ساپ ساپ پہنچا دیں قالو انہا تطیرنا بکنگا کہ ہمیں تو آپ کی نہوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نہوست نہ آجائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آجائے اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لرجمن نکم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یا یہ کہ کوئی اور عذابِ علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُوا تَعِرَكُمْ بَعَاكُمْنَكَا تمہاری نہوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئین ذُکِرْتُمْ تم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں تو کبھی دیکھو وَفِي أَنفُسِكُمْ مَوَلَا تُمْسِرُونَ ہم تو سے ابھی آدنے ہانی کرانے کے لئے آئے ہیں اَن ذُکِرْتُمْ بَلَانْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو مہتوی حد سے بڑھ جانے والے ہو وَجَعَا مِنْ أَقْسِرْ مَدِينَةِ نَجُنُ يَسْعَا اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دورتا ہوا اور بستی کے پن میں سرے سے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو اتَّبِعُمَ اللَّا يَسَلُكُمْ عَجِنَةً دیکھو انہوں نے تم سے اجدت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقادہ نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا اجدت کے تعلیم نہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو ان کے کھردار دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں وَمَالِيَ لَا عَابُدِ اللَّذِي فَتَرَنِي اور اس شخص نے یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجیوں اور نہ پرستش کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہت اور جعور اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تخیر و بندگی نہیں آلیہ کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں کچھ گوڑز اور گوڑیسز کا اقرار کروں اِن یُرِدِنِ الرَّحْمَانَ بِدُرْنِ اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا نسان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے اِنِّ اِذَلَّ فِيذَ لَعْلِ مُبِين تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدایی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ریلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آئے تھے یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے قیلد خلی الجنہ یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لئے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اس ہی وجہ جاتا ہے قیلد خلی الجنہ کہ دیا گیا داقل ہو جاؤ جنت میں قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرْ لِي رَبِّ وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا عزاز و اقراب ہوا ہے جنت کے اندر وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیولائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماباپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاق کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا مددہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا احساس و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور ہمیں کوئی فوج اٹارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہ تو بصرف ایک چیخ تھی یہ ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک لب مجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت علیہ لعباد حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر ما یاتیہ من رسول اللہ کانو بھی استاذ اون نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں علم یراؤ کم احلک لا قبلہ من القروم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے انہم الہیم لا ارجعون کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے ہیں چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وَإِن كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُونَ لَدَيْنَا مُحْغَرُونَ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادوم ہو گئے ہم لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں عالمِ برزق میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مادوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَائِتَحْ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہی ایناہا ہم ہونے زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَآخْرَلْنَا بِدْغَحَبَّن اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں مِنْهُ يَاقُلُون جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غدا بنتا ہے وَجَعْنَا فِيهَا جَنَّدَاتِمْ مِنْ نَخِيل اور ہم نے ان کے لیے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وَعْنَابِ نُرْنَگُوروں کے وَفَجَرْنَا فِيهَا بِنِ الْعَيُون اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں وَيَاقُلُوا مِنْ سَمَرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنائی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ آگے چل کے سور واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم مگاتے ہیں اَنَعْنُ الْمُنْشِعُون یا کسی اور نے ان کو مگایا ہے کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کرتا ہے کون پیل تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سُبْحَانُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ بَرَا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہے کل لہا مِمَّا تُمَّتُ الْأَرْضِ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وَمِنْ أَنفُسِهِم خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں مرد اور عورت وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون اور اس طرح اور بہت سی اباری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَعَيَتُ الْلَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَهَار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَهَار ہم اسے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَيْدَاهُمْ مُزْلِمُونَ تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسَ تَدْبِی لِمُسْتَقِرِّ اللَّهَ اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے ذبردست ہے اور علم والا ہے وَالْقَمَرَ قَدْدَلْنَاهُ مَنَازِلَ اور چاند کی ہم نے مقرر کرنی ہے منزلیں حتی آدھا کل ارجون القدیم یہاں ترچے پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کی وقت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاکھ ہے ارجون القدیم لَا الشَّمْسُ يَنْبَغْيِ لَهَا اَن تُنْنِكَ الْقَمَرَ نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لئے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْرَ وَسَابِقُ الْنَهَارِ نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے رکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمَ النَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس میں کہ انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِنْسْلِحِ مَایَرْ قَبُونَ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لئے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّسَا نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آسکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْعَانِ الْآہِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لئے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لئے ضروری سعاد و سامان فرہب کر لیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقُو مَا بَيْنَا اِدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دھرہ دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کوئش کرو مَا بَيْنَا اِدِيكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمِ اللَّهِ قَانُوا عَنْحَ مُورِدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُمْ مِمَا لَضَقَكُمْ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ الْلَّذِينَ عَامَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُ مَا اللَّهُ يَشَعُ اللَّهُ اَتْعَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا جب پیٹ نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیط تو یہ کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نے کھانا کھلائیں اَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ اَتْعَمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي دَلَالِ مُبِين یہ تم ہمیں نصیتیں نصیتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَا مَتَا حَذَرْ وَعَادُوا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِدُ اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَتًا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تاخذوہم وہ ان کو آ پکنے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُنَا تَوْسِيَتًا پھر نہ انہیں اس کی محلت میں لے گی کہ وہ حصیت ہی کر سکے وَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ کر جا سکے گی وہ تو اچانک جوں کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ مجھ کر رہے گئے جیسے آنگ مجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَتًا وَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو جیسے یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ سکے گی وَلُفِقَ فِي سُور اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مَنْبَاسَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانَ ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بہا سے بعد الموت کی یقیناً وہ سچی نکلی اِنْ قَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَةً فَائِدَاهُمْ جَبِئُوا لَذَيْنَا مُحْدَرُونَ پھر ایک ہی چنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسُ الْشَيِّنَ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہ ہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاتِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے هُم وَعَذْوَاجُهُمْ فِي زِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتَّقِعُونَ وہ اور ان کی بینییں وہ سائےوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور لرائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَعَذْدَّعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سلام قول من رب الرحیم اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرکوں اب تم درہ علیدہ ہو جاؤ وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ علیدہ ہو جاؤ اَلَمْ اَحَدِرَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِعْبُدُونِ وَبِرِي ہی بندگی کرنا حَاذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ حسید ہا راستہ وَلَقَدْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّ الْكَثِيرَ اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حَاذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعْدُون اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوحَ الْيَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُون اب داخل ہو جاؤو اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا كَانُوا یَكْسِبُون ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بنائی خطری ہو جائے پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لئے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکے گے اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسک کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں ان کی صورتیں مسک ہو جائیں تو نہ تو وہ آگے چل سکیں ولا یرجعون پیشے آسکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی تخلقت جو ہے اس میں زعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مضمحی القواہ غالب اب ناصر میں اعتدال کہاں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُ تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشْعَرَاءُ يَطَبَعُمُ الْغَابُونَ تو اگرچہ اس میں استثناب بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وضل وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بلکل نہ واقعی بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہ چاہیے سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر جو بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعی تن شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کے ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ پہ پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شوراں آپ کا وہ قول بھی ہے بہت سے شیر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایعہ نشان ہے یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے ناظر ہوا ہے لَيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہر مردہ ہے ابو نہر مردہ ہے حیر مراد جس کی روح ابھی ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بشخ نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہی فدر الناس آلیہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا لِنزِلَ مَنْ كَانَ حَيًّا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہوں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے اَوَلَمْ يَرَوْنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے گوھر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بہنسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریورڑ ہے مکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ہماری ہے انعاما چوپائے بنائے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے مطیع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بہنسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاسد مدے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَاقُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی رضا بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِنْ وَبَشَارِبْ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بنا رہا ہے اور بہت سے چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالی نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل بیلٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر مجھے مستاظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں تو واقعی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے دھاریں وہ لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فِي مَنَا فِي وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے وَتَغَبُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب جلی آلِحہ بھڑ لیئے ہیں اختیار کر لیئے ہیں بہت سے معبود جو ہے تراش لیئے ہیں لَا لَهُمْ يُنْسَرُونَ شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائے شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ ہرگز کو استطاعت نہیں لگتے ان کی مدد کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکر پکر کر رائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے سارے زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجھنے والوں کو بندگی کرنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُلْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُولِلُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْضَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بودھ سے فَيضَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اترازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فَيضَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ وَذْذَرَبَ لَنَا مَسَلًا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اترازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیوں گل سڑ کر بلکل جو ہے منتشیر ہو جائیں گی وَنَسِعَ خَلْقَةَ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعَزَامَ وَحِي الْعَمِيمٌ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل موسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحِيهَ الَّذِي أَنشَاحَ وَلَا مَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قُلْ يُحِيهَ الَّذِي أَنشَاحَ اللَّهُ وَلَا مَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہا بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہی کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جڑاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاصلوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقتِ ضرورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی اللہ تعالیٰ لکم من شجر الاخضر نعرہ جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُم مِنْ هُوْ تُوْقِدُونَ تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مقلوق دوبارہ پیدا کر دے یہ درہ نوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو میں نہیں یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم لیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کے بعد جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس کے جگہ جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ادھر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے اَلَا يَخْلُقَ مثلہم ان جیسے انسان پیدا کر دیں اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بوڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدلو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نے ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے آزاؤ جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کیا جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور نمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے انما عمرہو اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالم عمر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس لی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاغ ہوں گے عالم عمر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آشمان اور زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے ملنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جسمے کی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم عمر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالم عمر کی شہ ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے نہیں عالم عمر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کے عمر کی جب وہ کسی شہ کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي مِيَدِهِ مُنَقُوتُ قُلِّ شَيْءِ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضِ قدرت میں ہے ہر شیع کی حکومت ملکوت کل شیع ہر شیع کی حکومت ہر شیع کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس لیے کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے